سیدی میرا آپ کی برگا میں سوال ہے کہ کوئی سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہم نے کرامات تو بہت سنی ہے کیا ان کا کوئی علمی مقام بھی ہے؟ علمی مقام ایسا کہ ایسا علم کسی معنی کمی جنہ ہوگا اتنے بڑے علم تھے کہ ایک بار ایک مسئلہ درپیش ہوا کسی نے یہ قسم کھالی کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کروں کہ جو اس وقت کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق اب علماء مفتیہ علیکرام صاحب مطلب اس کا جواب کسی سے بن نہیں پڑھ رہا تھا کہ اب نماز وہ پڑھتا ہے تو رات دن ہر لمحے کوئی نہ کوئی دنیا میں کئی نماز پڑھ رہا ہوگا روزہ تو وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کئی رات ہوتی ہے کئی دن ہوتا ہے ذکر و اذکار تلاوت تو سب کر رہے ہوتے ہیں اسی عبادت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس وقت روح زمین پر کوئی بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو یہی فرد اس عبادت سے مشرف ہو کہ تو طلاق سے بچت ہو نہیں سکتی اس کی عورت اب سب پریشان آخر کا یہ مسئلہ میرے مرشد کے پاس پیش ہوا سیدی غفظ عظم رضی اللہ عنہ کے پاس تو آپ نے چھٹکی محل کر دیا اس میں کیا ہے مطابق خالی کر رہا لو کعبہ تو ہی کی ہے مطابق بالکل خالی اور اس وقت یہ شخص اکیلہ تواف کرے کوئی نہ کرے یہ وہ عبادت ہوگی جو روح زمین پر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا اور یوں یہ طلاق سے اس کی بیوی بچ جائی تو سب اش اشکر اٹھے گے سبحان اللہ غصباک کی فراست اور علمی لیاقت الحمدللہ تو یہ تھے میرے مرشد غصباک اتنے بڑے علم تھے اور ویسے بھی اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوتا علم نہ ہو تو غصباک یہ کیسے میں ولو علم نہیں تھے نہ ہو تو اللہ سوچ بھی نہیں سکتے سوال ہی نہیں ہے علم گھر تھے ان کی نگاہوں سے نہ جانے کتنے علم بن گئے ہوں گئے شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ کہیں اور ہی نکلے ہوئے تھے غصباک کی نظر میں تو ان کا سینہ صاف کر گئے علم دین کا خزینہ بنایا تھا اور آج یہ سوہر وردیا سلسلے کے پیشوا شیخ شہاب الدین سوہر وردی پورا سلسلہ سوہر وردی یہ میرے مرشد غصباک کی نگاہ ولایت سے ان کو علم آسیل ہوتا ہے علم الدین برنہ یہ تو فلسفہ کے جکروں میں تھے یہ میرے مرشد ایسے علیم تھے کہ نگاہوں سے علم پلاتے ہیں عام طور پر استاد تو زبان سے سکھاتا ہے نا علم کتابوں سے سکھاتا ہے یہ نگاہوں سے پلاتے تھے تہبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سلو علی الغبیر صل اللہ علیہ محمد